میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افتاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات مذاکرہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکائف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مذاہ خوب رمضان میں آ رہا تھا فیضان رمضان ہی فیضان رمضان نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی نگاہ نیچی کی یہ توجہ کے ساتھ اسبحال اچھی چینیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک جانمکین استعمال کروں گا حکتہ الامکار سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردیں پردہ کے دسترخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین ملوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی تو رکھا ہوں جبا کر کھاؤں گا جدانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھانوں گا ہڈی کر مسالح وغیرہ ہوئے اچھی تو رکھا چوز چاد کر دسترخان پر ڈالوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ لا یغدر معسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ شلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ مدینے کی طرف پھر کب رفانہ کھا فیلا ہوگا مجھے ادن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا یقین راز محش سی فسی سے خوش خدا ہوگا یقین راز محش سی فسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دونیا میں جس نے مصطفی مصطفی کو خوش کیا ہوگا یہاں دونیا میں جس نے مصطفی کو خوش کیا ہوگا مصطفی وہی سربل سر محش بلندی پائے گا جو سر سر وہی سربل سر محش بلندی پائے گا جو سر یہاں دونیا میں ان کے آس تانے پر جھکا ہوگا یہاں دونیا میں ان کے آس تانے پر جھکا ہوگا نہیں جاتی گناہوں کی شہاں عادت نہیں جاتی نہیں جاتی گناہوں کی شہاں کرم موتا پسے مرد نہ جانے میرا کیا ہوگا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ 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 نارا زر ہوا میری حالان کا دیل ہو کس کے در پر میں جاؤں کا مولا گر تو نارا ہو گیا یا رب گر تو نارا سے ہوا میری حلاقت ہوگی ہائے مینار جہنم میں جلو گا یا عبد ہائے مینار جہنم میں جلو گا گناہ گار ہوں میں لائے جہنم ہوں کرم سے باکش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گر تو نارا سے ہوا میری حلاقت ہوگی ہائے مینار جہنم میں جلو گا اب وہ رحمت پاکشیش کا سائل ہوں نہایت گناہ گار و غافل پھر تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تُسے میری دعا ہے عفو کر موسیقی یا خدا موسیقی 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 نماز تراویح کے بعد امیر احل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیئے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عز و عجل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے نگاہ نیچی رکھ کر توجہ سے نیتیں کریں گے تو کر پائیں گے ورنہ اوپر دیکھتے ہوئے سائیڈوں پر دیکھتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے شاید نیتیں نہ ہو پائیں صرف زبان سے دھورا لینا سہری لا دینا نیت نہیں ہوتا جب تک دل میں موجود نہ ہو اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداد انتیاب موبائل فون بند رکھوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا کپڑے یا بدن سر یا دھاڑی کے بال سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطویر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے دل جوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی ثباب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مام ڈاکٹر تاریخ حضر چودری ہے میں اسلام با سیمینہ ہوں دعوت اسلامی مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جب ہم بائیسیت مسلمان اپنے جو بنیادی فرائض ہیں جو ہماری بنیادی آپ یہ کہیں کہ معاشق میں کس طریقے سے ہم نے زندہ رہنا ہے اپنی زندگی گزارنی ہے ان سے ہم غافل ہو چکے ہیں بہت دور ہو چکے ہیں اور اس قیفیت میں جس طرح دعوت اسلامی مدنی چینل اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زندگی ان اطوار اور ان اسلوب کے مطابق گزارنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتے ہیں جو ہمیں اسلام بائیسیت ایک مکمل ذابطہ حیات کے بتاتا ہے اس طرف لے کے آنے کے لیے جو ان کی کوشش ہے میں انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں چاہے دنیا کے جس بھی ملک میں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کا نہ تو کوئی سیاسی طریقہ ہے نہ کوئی ایسا جبری طریقہ ہے بلکہ واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام اسلوب وہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے جو ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ تمام عظمت وہ تمام شان و شوقت جو اس سے پہلے مسلمانوں کو اس دنیا بھی حاصل رہی پوری دنیا بھی ان کا غلبہ رہا وہ دوبارہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں چاہے وہ ہمارے داخلی ہیں چاہے وہ ہمارے خارجی ہیں ہر طرح کے ہمارے جو مسائل ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو دعوت اسلامی مدنی چینل جو اپنا فرائض سر انجام دے رہا ہے وہ بہت لائکے تحسین ہیں میرا سوال یہ ہے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ہم نماز کی باقائدگی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں ہم جھوٹ بولنے سے پریز کرتے ہیں ہمارے اندر اگر اور کوئی ایسی خرابی آپ کہیں اگر ہو تو اسے بھی ترک کر دیتے ہیں تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ایک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو مذہب کتنے قریب لے جاتے ہیں اپنے کردار میں اتنی تبدیلی لے آتے ہیں تو کیا یہ تبدیلی باقی گیارہ مہینوں میں نہیں آسکتی وہ کونسا ایسا طریقہ ہے کہ مسلمان جس طریقے سے رمضان میں ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف اور مغفرت کے طلبگار ہونے کے لیے بہتاب نظر آتے ہیں تو باقی گیارہ مہینے بھی تو یہی خدا ہے اسی کی حکمات ہیں اس میں کیوں ہم لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں نماز سے دور ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو ہم رمضان اور مبارک کے مقدس مہینے میں اختیار کرتے ہیں ہم ان کا خیال پورے سال نہیں رکھ سکتے ماشاءاللہ آپ کے جذبات مرحبا یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت ابتر حالت ہے اس کا واحد حل اسلام اسلام کے دامن میں مکمل طور پر آ جانا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے نہ سیاسی حل ہے نہ اس کا کوئی جبری حل ہے نہ اسلام جبری طور پر پھیلا ہے لا اقراف الدین دین میں کوئی زبر دستی بھی نہیں ہے تو صدق دل سے اگر غیر مسلم اسلام قبول کر لیں تو ان کے بھی مسائل کا حل ہو جائے گا اور جو مسلمان ہیں وہ اگر اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال اچھے اعمال بجا لائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے گا اب رہا یہ کہ ایک مہینہ تو وقتی گناہوں کا زور بھی کم ہو جاتا ہے نیکیوں کا دور دورہ بھی ہوتا ہے مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے لیکن بعد میں وہ صورت نہیں رہتی اس کی انہوں نے وجہ پوچھی ہے اب وجہ تو میں کیا بتاؤں گا ہم لوگ ہیں سب نفسیاتی مریض جیسا کہ عید کے دن بھی فجر کی نماز اور سارا ہی سال فجر کی نماز ہے اور وہ فرض ہے جبکہ عید کی نماز واجب ہے فجر کی نماز کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے عید کی نماز کی معافی کی بھی صورت ہے کہ مسافر ہے تو اس پر بھی عید کی نماز واجب نہیں شرعی مسافر اس طرح بہنوں پر عید کی نماز واجب نہیں لیکن فرض مسافر پر بھی فجر کے فرض فرض ہی ہیں اس طرح بینوں پر بھی فجر کے نماز فرض ہی ہے تو ایک تعداد جو عید کی نماز عید کی نماز میں جتنی مسجدوں میں گیدرنگ ہوتی ہے یا عید گاہوں میں احتمام ہوتا ہے یا میدانوں میں نماز عید کا سلسلہ ہوتا ہے بڑا اس کا چرچہ رہتا ہے اور لکھ کر لگاتے ہیں کہ اتنے وجہ عید کی نماز ہوگی اعلانات ہوتے ہیں پھر جناب والا اخباروں میں بھی اس کا اشتیار آتا ہے کہ فلان جگہ عید کی نماز اتنے وجہیں ہوگی اور فلان عید کی نماز پڑھائیں گے وغیرہ جبکہ عید ہی کے دن فجر کی نماز میں مسجد خالی ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ بس ایسا ہی ہمارا حساب کتاب ہے کہ عید کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ عید عید کی نماز پڑھنی ہے یار یہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ایسا ہے یہ فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھتا فجر کی نماز نہ پڑھنے والا بڑا گناہ گار ہے عید کی نماز نہ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے جبکہ واجب ہوتے ہوئے اس نے ترک کی مگر دونوں کے درجات میں فرق ہے جو میں عرض کر چکا نعوذ باللہ یہ نہیں کہ عید کی نماز چھوڑ دی جائے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے واجب ہے لیکن فجر تو فجر ہم نہیں پڑھتے کہ یہ روز ہوتی ہے عید کی نماز سال میں دو بار آتی ہے تو یہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں رمضان شریف میں جو کچھ ہے وہ عدی شریف میں اشارہ ہوا کہ اگر تم کو پتا چل جائے یا میری امت جان لے یا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کاش سارا ہی سال رمضان ہوتا لیکن ہمیں ہمیں واقعی اس کی معرفت نہیں ہیں تو اب ایک مہینہ رمضان ہے تو ہم ٹھیک ہے یہ جو کچھ کر لیتے ہیں مسجدیں بھر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں بالفرض بالفرض محال اگر سارے سال رمضان ہوتا پھر ہم شاید قدر نہ کرتے ہیں جیسے روزہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو ہم کتنی قدر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہیں تو اس لیے یہ کہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے اس کو نہ ہماری نمازوں کی حجت نہ ہمارے روزوں کی ضرورت نہ ہماری نیکیوں کی طلب اور نہ ہی ہمارے گناہ اس کو نقصان پہنچائیں اس کو کوئی نقصان پہنچائیں نہیں سکتا وہ تو بے نیاز ہے لیکن اس کی مشیعت ہی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں گناہوں سے بچیں اور اس میں ہمارا ہی بلہ ہے تو اب اصل فلسفہ جو تھا روزوں کا اصل مقصد کیا تھا یہ قرآن کریم نے کتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا پہرہ دوسرا سورت البقرہ آیت نمبر 183 یا ایجوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کما کتب علا الذین من قبلکم من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیا گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے اس کے تحت صدر اللہ فاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں اور تم گناہوں سے بچو کہیں تمہیں پریزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے تو روزہ جو آئیے پریزگاری دلاتا ہے مگر ہم روزہ بھی آیا رکھتے ہیں یا کیا یعنی جو روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے غیبت ترک نہ کرے اس طرح کا مضمون حدیثوں میں ہے کہ پھر ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حجت نہیں ہے تو روزہ تو گویا ہے ہمیں پریزگار بنانے کے لیے ہماری تربیت کے لیے کہ ہم گناہوں سے بچے ہیں ہم ٹھیک ہے اصل روزے کی فقہی طور پر تعریف یہی ہے کہ کھانے پینے اور جیمہ سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بچا رہے یہ فقہی طور پر یہی تعریفِ روزے کی لیکن وہ تقوی کے اعتوار سے پھر اس کے درجے ہیں ہاتھ کا روضہ پاؤں کا روضہ آنکھ کا روضہ کان کا روضہ زبان کا روضہ ہر عزو کو اپنے یعنی کہ اعزاء کو گناہوں سے بچانا مختصر یہ تو اب اگر اپنے آزاء کا روضہ نہیں رکھ رہے ہیں یعنی ان آزاء کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں زبان سے جھوٹ گیبت سب چلی رہے ہیں بلکہ بعضوں کے تو بعض گناہ رمضان میں بڑھتے بھی دیکھے جاتے ہیں اور نفسیاتی اثر یہ پیدا ہوا لوگوں میں کہ وہ روضے میں غصہ زیادہ آتا ہے لیکن میں تو اس کو نفسیاتی مرض سمجھتا ہوں روضے میں کیوں غصہ زیادہ آئے گا اللہ کی عبادت کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے سارے کے سارے مصبت پہلو ہی ہوتے ہیں غصہ ایسا غصہ آ جانا کہ کھا ڈالوں مار ڈالوں چبا ڈالوں یہ تو سائیڈ ایفیکٹ ٹائپ کی چیز ہے تو شام کو خاص کا لڑا لڑی مارا ماری کرتے ہیں ٹریفک میں بھوپو بجاتے ہیں شور مچاتے ہیں سگنل توڑتے ہیں یہ سارے مطلب کام یہ کباب سموں سے کھانے کے لئے کرتے ہیں کہ ہم جلدی اپنے گھر پہنچیں اور جو کچھ مطلب فرنی فرائی جو کچھ ہے وہ ہم کھا لیں ہم روضہ روضہ جو رکھا اپنے ملکی قانون توڑتے ہوئے پتہ نہیں کسی کو ٹکر بھی گاڑیوں کو لگا دیتے ہوں کسی کو ڈنٹ بھی ڈال دیتے ہوں گے رگڑ بھی کھا لیتی ہوگی گاڑی حکول عباد تلف کرتے ہوئے بندوں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے یہ بھائی سموں سے کھانے پہنچ جاتے روضہ رکھا تو روضے یہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے تو روضہ واقعی احصہ ہو کہ بھوک پیاس وغیرہ سے تو بچے لیکن ساتھ میں اپنے اعزا کو بھی گناہوں سے بچائے یہ خواست کا روضہ خوش نصیب عاشقن رسول نے امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کا عمل سے بہتر نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال حصول اثواب کے لئے اچھی چیز نیتیں کر لیجئے کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ادھر دھر دیکھتے ہوئے نیتیں کریں گے تو شاید نہ کر پائیں کھانے کے بعد کا بزو کروں گا عبادت پر قبوہ تحصیل کرنے کے لئے کھاؤں گا سرحری کی سنت ادا کروں گا کل کا فرض روضہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتیل امکان سنت کی مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردیں پردہ کے دسترخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین اولیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھیت ورحوات چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھانوں گا ہڈی گر مسالہ ہم وغیرہ ہوئے اچھی تو ہر اٹھا کر چوز چاڑھ گا دسترخان پر ڈال ہو ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں زہر سے بھی کہنے گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اور اتراف کی اشیاء گواہ ہوں صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسم شیئن فی الارد ولا فی السماء وہو السمیق العلی بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ دلِ مغموم کا سب حال آتم پہ زاہر ہے دلِ مغموم کا سب حال آتم پہ زاہر ہے شاہر ہوں مغموم ہمیں تسکی کا ساہر ہے رسول اللہ شاہر ہوں مغموم ہمیں تسکی کا ساہر ہے رسول اللہ رسول اللہ غموم کا مارہ ہوا کا بے ساہرہ ہو غم و آلام کا مارہ ہوا مغموم بے ساہرہ ہو میری آسا سان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ جو جو چاہے تو میرے غم کی بیڑی پڑھ کٹ کر جو جو چاہے تو میرے غم کی بیڑی پڑھ کٹ کر نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشکل یا رسول اللہ نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشکل یا رسول اللہ اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صمد اللہ لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ لئیلہ فی قریش ایلہ فیهم رحلتا الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هادا البيت اللذی اتعمهم اتعمهم من جوع فآمنهم من خوف الودا معام رمضان مسجد میں بغارہ گئی تھی جو گتر جو گتر عبت نمازی ہو گیا آکم نمازوں کا جذبہ ہو گیا آکم نمازوں کا جذبہ اور یوگلوں میں ملغرت اور نمازوں کا جگہ ہو گیا آکم نمازوں ملغرت اور پسلت یوگلوں میں اور با یہ ہے رمضان نیکی آن کچھ ناغم کر سکے ہیں آم عیسیہ میں ہی دن کر کر ہے نیکی آن کچھ ناغم کر سکے ہیں آم عیسیہ میں ہی دن کر کر ہے ہاں غفلت میں تجھے تجھے کو غزارا ہاں میں تجھے کو غزارا مل ہم ہم مل ہم ہم نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے نگاہیں نکی رکھ کر کریں گے تو ہو پائیں گی ورنہ مشکل اوپر دیکھیں گے دردر دیکھیں گے تو نیتیں ہو سکتا ہے ذہن میں سے نکل جائیں اول تاخر مدنی مذاکرہ میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا حض اپتداد تا انتیام موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سری یا دھاڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر دھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردیں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے بغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگائن کی کی ہے خوب کان لگا کر سنو گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان کیا ہم جیسے چھوٹے بچے بھی کھیلات دے سکتے ہیں یا نہیں چھوٹے بچے ماشاءاللہ مدنی انہیں نے کتنا پیارا سوال کیا چھوٹے بچے یعنی نابالغ اور نابالغہ اپنے پاس جو اپنی رقم ہے جس کے یہ مالک ہیں تو ایسی کسی رقم یا ایسی کسی چیز کی خیرات نہیں کر سکتے البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے ذریعے خیرات کروائیں کیونکہ وہ بہار شریعت میں امام ماں توریدی علیہ الرحمت اللہ القوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بچوں کو جود و سخا یعنی کہ خیرات کرنے کی سخاوتیں کرنے کی تعلیم دینا واجب ہے تو یوں بچوں کے ذریعے خیرات کروانے سے ان کا حد چھوٹ ہوگا اور یہ دینا سیکھیں گے جب بالے ہوں گے تو اپنا بھی پھر یہ دینا سیکھیں گے گھر میں اگر ماحول بخلے اور کنجوسی اور مکھی چوسی کا ہوا تو بچہ پھر شاید ایسا ہی بنے رائے خدا میں دینا بھی چاہیے اور بچوں کے ہاتھ سے بجوانا بھی چاہیے وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسُولُ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کرم ازا چلا ہے آنکھ چاہتے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روح ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہجرہ گیا ہے جلد ہی وقت ہجرہ گیا ہے ہائے تڑپا کرم ازا چلا ہے جا پیدا تجھے بنا نائے حسن قلب میں نغم گین بے چاہتے جا پیدا تجھے نائے حسن قلب رغم خین و بے دل پہ سجما بڑھا جا رہا ہے دل پہ سجما بڑھا جا رہا ہے ہائے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا رہا تھا 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 ہائی